so welcome to another episode in our comment series جس میں ہم ویڈیوز کے دروہ آپ لوگ کے کومنٹس کا جواب دیتے ہیں ہم نے ریسنٹی آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ دوزارت چوبیس بیسٹ ٹائم میں دی اے چرابال پرنسلان ہم نے پروپرٹی پرچیز کرنے کا ہم نے کچھ ریزنز آپ کو انلسٹ کیے جس کی وجہ سے اس وقت مارکٹ سلو پیچ سے گزر رہی ہے اور پرائزز میں کچھ ڈپ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو پہ ویڈیو نے کومنٹ کیا کہ جو ایک چور ویزن ہے بہائنڈ اس دپ اس کا مذکر نہیں کر رہے ہیں and that is political instability political injustice اور جب لوگوں اپنے concerns کو اپنے opinions کو ویایہ ballot رو پروچیز ایکسپریس کرتے ہیں تو اس کو ریسپیکٹ نہیں ملتی لہٰذا وہ اس ریشو میں پاکستان کی پروپرٹی مارکٹ میں پیسے نہیں لگا رہے ہیں جس ریشو سے وہ پہلے لگاتے تھے ہنس مارکٹ جو ہے وہ کچھ ہو چکی جس کا جو کام ہے اسے کرنا چاہیے دیکھیں میرا پرسنل اپنی یہ ہے جب بھی وہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک پرٹیکل انسیویلیٹی کی ویوہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آئی پاکستان کی اکانومی کی وہی ترجیکٹری تھی ایک انچینج سنیریو ہم نے لیب آؤٹ کرنا تھا جو بھی ہم نے لیب آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے یا گزر بھی رہے ہیں اور بی بھی ہم نے شاید آئیئر اور کپل آئیئر گزرنا ہے چونکہ پاکستان کی اکانومی کی فالٹ لائنس ویل ڈیفائنڈ ہے جو مردی ایڈمنیسٹریشن ہو کسی نے ان کریکس کو اور فالٹ لائنس کو بھرنی کوشش نہیں کی ٹائم ویل اگن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فالٹ لائنس ہوئے ہیں اب ایکسپوز ہو جاتی ہیں آپ اس اکانومی کو دو سال پاپ کریں تیز بھی دوڑائیں یہ ہف جائے گی چونکہ یہ امپورٹ بیسٹ کنسپشن بیسٹ اکانومی ہے ہمیں باہر کے چیزے استعمال کرنا اچھا لگتا ہے ہم کی پروڈکشن بیسٹ ایکسپورٹ بیسٹ ایفیشنٹ اکانومی تو ہے نہیں ٹھیک ہے ہم بس پینڈ کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ جب سپنڈنگ ہو رہی ہے تو اکانومی بہت اچھی چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اور جب سپنڈنگ ہماری اوقات سے بڑھ جاتی ہے جو ہم حضم نہیں کر سکتے ہمارے پر ایکسپورٹ بیسٹ اکانومی 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 بی تو فردر اکانومی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور بائی دوئے یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے میں تقریباً دوزار آٹ سے تو دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہم شور پڑھا ہے میں نے کہ کچھ سموٹ سیم سیچویشن ہی ہوتی تھی لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے سنسائی بھی اندسوران پاکستان اکانومی میرا بیکگرانڈ بھی اکنومکس میں میں نے یہی جو ہے وہ دیکھا ہے کسی بھی ایڈمنیسٹریشن میں آپ کہہ لیں کہ کہ وہ مسئلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سالف کریں سب کے پاس پاکستان کی اکانومی میں پروسپیرٹی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے خارن ایڈمنیسٹریشن نے بھی یہی کیا ایمنیسٹی سکیم وہ لے کر آئے اول دو ان کا بڑا ایجنڈا تھا کیمپین تھی لیکن انہوں نے بھی شورٹ ترمیزم کو جو ہے وہ پروفر کیا اور ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جو ہے وہ لانچ کیا اور ہم نے کہا جی دیکھیں کتنی بڑی کنسٹرکشن بھوم آ گیا پروپٹی بھوم آ گیا میں کوئی پارٹیسن پوزیشن نہیں دے رہا یہاں پہ نواز ایڈمنیسٹریشن نے بھی یہی کیا زہداری کا ایمنیسٹی سکیم سی رول آؤٹ کی چونکہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ٹیک ہے کوئی پاکستان کے ایکچول پروپلمز کے آنکھ میں آکے نہیں ڈالتا پاور سیکٹر نے پوری کنٹری کو جرگمال بنایا ہے والیٹرلی پاکستان کی ایکانومی میں نظر آتا ہے چونکہ چیزیں پاور سے بنتی ہیں کوئی جنریشن کا تو ایشو ہے ہی نہیں ایشو صرف پالیسی کے ہے پورا پاور سیکٹر کا آبیت تاوا بگڑا ہے آپ بیشک بجلی دیکھیں آپ گیس دیکھیں آپ کو سیم سیچویشن جو ہے وہ نظر رہیں گی آپ کے ٹیکس لیکجز ہیں آئی ایمیف آپ کو آپ کتنے پرانے کسٹمبر ہیں آئی ایمیف کے ہم لوگ وہ آپ کو ہمیشہ ہی کہتے ہیں آپ اپنے ٹیکس لیکجز جو ہے ان کو فیل کریں ٹیک ہے لیکن ہم ان کو فیل ہی نہیں کرتے اور جو ہماری رولنگ ایلیڈ سے ان کو بیسیکلی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنی مرضی کی پالچیز بنواتے رہیں جو ایک خاص گروپ کو سپورٹ کرتی رہی اس کا نقصان ہی ہوا کہ پوری ایکانومی کی سیچویشن یہ ہے کہ میری جنریشن جب مچور ہوئی اور ہماری اگلی جنریشن جس فیل سے گزر رہی ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو یہ بڑے بڑے ٹیکسز بھی کرنے پڑ رہے ہیں ان کو بجلی جو ہے وہ کاؤسلی پارٹی ہے اور وہ پاکستان سے بایر جانے کی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اب آپ اپنا سروائیول ایڈ دی کاؤسٹ آف کنٹری نہیں کر سکتے اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایف بی آر پیچھے بڑی بھی ہے تیکسز کے اوپر ابھی آپ دیکھیں پرائیوٹیزیشن میں شروع ہو گیا مجھے یاد ہے جب پہلے نواز ایڈنسٹریشن میں پرائیوٹیزیشن کی بات ہو تھی لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ٹیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن بتا نہیں کیا ہے اگر کوئی سفید ہاتی ہے وائی ٹیلیپنٹ ہے تو لیٹ گو آف ایٹ let's get rid of it ہماری اوقات نہیں ہے سنبھال نہیں ہے ٹیک ہے so this debate can go on and on اور اس کا کوئی end نہیں ہوگا ٹیک ہے پاکستان یا کسی بھی country میں political instability businesses کے لئے اچھے نہیں ہوتی there is no doubt in that ٹیک ہے لیکن we have seen in the world کہ ایسی regimes بھی ہیں جہاں ایسی countries ہیں جہاں پہ اتنی political equality نہیں ہے but they're doing pretty good so i think کہ اگر ہماری ruling elite policy point of view سے تھوڑی سی honesty اپنے ملے ہیں but it's a very tall stretch i think اور لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں صرف اپنے survival کے بارے میں نہ سوچیں country کے survival کے بارے میں سوچیں so i think ہم اس recurring pattern کو جو ہے وہ break کر سکیں گے اس feedback loop سے نگل سکیں گے دو سال اچھے ہیں پھر تین سال جو ہیں وہ برے ہیں دو سال اچھے ہیں اور تین سال برے ہیں ٹیک ہے so آپ اپنی جو ہے opinion بھی share کریں what do you think happened جس کی وجہ سے پاکستان کی property market جو ہے وہ ڈان ہوئی میں نے آپ کے ساتھ اپنے چاہتے ہیں continue commenting into the next episode of the comment series do consider subscribing our channel property upshot thank you very much موسیقی